موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دورت حجم قرآن کا سسلہ جاری سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں بہت اہم معاشرتی ہدایت ہمارے سامنے آ رہی ہیں آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورة النساء کی آیت 34 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ار رجان قوامون علا النساء بما فضل اللہ بعضهم علا بعد و بما انفقوا من اموالهم مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس لیے کہ ان مردوں نے اپنے معلومے سے خرچ کیا یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا اچھا اس میں مرد کچھ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں اور عورتیں کچھ پریشان ہو جاتی ہیں دونوں کو سلجانے کی ضرورت ہے معاملے کے اعتبار سے پہلی بات ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ذمہ داری اس پر ڈالی کفالت کی ذمہ داری اس پر ڈالی نکاح ہوتا ہے مہر مرد نے دینا ہے حالانکہ ضرورت دونوں کی ہے مہر کے ساتھ یوں کہ یہ ولیمے کی دعوت مرد کے ذمہ ہے اور ساری زندگی کفالت کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے اور گھر کا نظام چلانے کے لیے فائنل آتھارٹی کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کی ہے یہ بات عورتوں کو بھی تسلیم کرنی چاہیے جس طرح ایک ملک کا ایک ہکمرہ ہوگا فائنل آتھارٹی کے اعتبار سے کسی ادارے کا ایک سربراہ ہوگا گھر کی انسٹیٹوشن کا سربراہ کس کو بنایا گیا مرد کو بنایا گیا لیکن وہ آتھارٹیٹیو اس انداز سے نہ ہو کہ گھر کے اندر عورت بچاری کہیں کونے میں دبکے بیٹھ جائے بچے بچارے وہ بار کسی کونے کے اندر بیٹھے وہ نہ 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 اس طرح کا معاملہ نہیں ہے انتظامی معاملات آتھارٹی شہر کے پاس ہیں کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے باپ ہونے کے ناتے شہر ہونے کے ناتے اور وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے مشاورت بھی کرے پھر اللہ تعالیٰ فرمارے باس کو باس پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی گھر کے باہر کے کاموں کے اعتبار سے مشقت والے معاملات کے اعتبار سے جسمانی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے اور عورت بچوں کی کفالت کے اعتبار سے خاص طور پر اور مرد کے لیے باعث سکون بننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو فضیق اتا فرمائی سنٹیمنٹس اور جذبات اتا فرمائے بہت کلیریٹی کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور فرمائے کہ اور اس سے کہ انہوں نے اپنے معلوم اس سے خرچ کیا البتہ مردوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اگر وہ حاکم ہے نا تو کل ان کو اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے بیوی کے بارے میں جواب دینا ہے والاد کے بارے میں جواب دینا ہے اللہ کا بندہ ان کو بنانے کی کوشش کی ہے نہیں جہاں گھر والوں کی کفالت کرنی ہے مادی حاجات پوری کرنی وہیں ان کی آخرت کے اعتبار سے کوشش کروانا تیاری کروانا ان کی روحانی حاجات کو پوری کرنا یہ بھی مرد کے ذمہ ہے اچھا عورتوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے وہ جو تھوڑی دیر پہلے ذکر چل رہا تھا مرد کہنا میں بہت ہی باتیں عورتوں کے بارے میں ہو رہی ہیں بلکہ مردوں کے بارے میں ہو رہی ہیں اب آئیے ذرا عورتوں کے بارے میں کونسی عورت اللہ کی پسندیدہ عورت کونسی ہے دنیا والوں کو چھوڑیں دنیا والے تو آج عورت کو زلیل کر رہے ہیں معادللہ اور گاڑی بھی بیشتے ہیں تو عورت کو بونٹ پر بٹھا کر یہ عزت ہے یہ زلت ہے اس کی مردوں کے استعمال کی چیزیں عورت کے ہاتھ میں دیکھیں بکوایا جا رہا ہے what are you selling the product or the woman تم کپڑا بیچ رہو عورت کو بیچ رہو کیا بیچ رہو بھائی استغفراللہ یہ تو تظلیل ہے عورت کی ایسی عورت کے بات نہیں کر رہے اللہ کے ہاں پسندیدہ عورت کون ہے اللہ سے پوچھیں نا قرآن سے پوچھیں پس جو نیک بیویاں ہیں اللہ فرما رہا ہے ہاں دنیا کس کو پسند کرتی آج ان کون ہے کس کو دکھا کر پروڈکٹ بیشا جا رہا ہے نئی بات کر رہے اس طرح کے ہم ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کس کو نیک عورت کہتا ہے جو نیک بیویاں ہیں وہ تابع فرمان رہتی ہیں اپنے شہروں کی فرما پرداری کرتی ہیں حافظات للغیبی پیٹ پیچھے یعنی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں بما حفظ اللہ کس بات کی حفاظت حقوق کی اپنے شہروں کی اللہ کی عطا کردہ حفاظت سے نیک بیویاں شہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور پیٹ پیچھ عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ان کے حقوق کی اور اللہ کی عطا کردہ حفاظت کے مطابق حفاظت کرتی ہیں یہ ہیں اللہ کے ہاں نیک بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی سے اس کا شہر راضی ہو شہر کی فرما بردار ہے تابدار ہے خدمت گدار ہے سپورٹیو ہے ہاں شریک حیات ہے نا زندگی میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والی ہے تو وہ بیوی جس سے اس کا شہر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اختیار دے گا قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اللہ اکبر الرعیان کا دروازے بھی جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے کوئی صلات کا نماز کا دروازہ ہوگا کوئی قتال فی سبی اللہ کا ہوگا کوئی انفاق فی سبی اللہ کا ہوگا اللہ اس بیوی کو جو اپنے شہر کی فرما بردار ہے اس کو آپشن دے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یہ ہے جنتی عورت یہ ہے اللہ کی پسندیدہ عورت باقی آج ایک عورت ہے جو دنیا جہاں کے ساتھ مسکراتے بھی کھیرتی ہو اور اپنے معذرت کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنڈ کر کے پتہ نہیں کتنی حوض بھری نگاہوں کا نشانہ بنتی ہو اور اس کی تذریر کر کے اس کو کس طرح پیش کیا جاتا ہو اللہ تعالیٰ اذرلت سے ہماری بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور ارز کر دوں یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اس امت کی عورتیں ہاں امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی بیٹیاں ہیں اور ان کے نمونہ اور رول موڈل فاطمہ دو زہرہ کی چادر ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس دل سے ایک بات ارز کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے ارز کر دی ہے اور یہ کہ پیٹ پیچھے حفاظت کرنا شوہر کا گھر ہے اس کا بستر ہے اس کا مال ہے اس کی اولاد ہیں ان کی حفاظت کرنا حدیث مبارک میں آگے جس شخص کا گھر میں آنا اور شوہر کو پسند نہیں خاتون اس شخص کو گھر میں آنے نہ دے جس شوہر کو اپنے بستر پر فلان کا بیٹھنا پسند نہیں اس کو نہ بیٹھنے دے یہ سب حفاظت میں داخل ہے تو مردوں کا ذکر بھی آتا ہے اور عورتوں کا بھی اب اگلی بار گھر کو بچانا ہے آج تو گھر برواد ہو رہے ہیں تباہ ہو ر عورت میں پوچھیں کسی جس سے پوچھیں کسی وقیل سے پوچھیں سب سے زیادہ کیسے کیسے چیز کے آتے ہیں مفتیانی کرام سے پوچھیں سب سے زیادہ کیسے کیسے چیز کے آتے ہیں تلاق اور خلا تلاق اور خلا تلاق اور خلا گھر برباد 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 ہوتے چلے جا رہے ہیں اس تصور کو ذہن میں رکھیں گھر محفوظ رہے اور انٹیکٹ رہے اس تصور کو ابجیکٹف کو مقصد کو ذہن میں رکھیں پھر اگلے الفاظ پڑھیں جس سے معاد اللہ باطل پر اعتراضات نکالتے ہیں اور کچھ اپنے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں فرمایا اور تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی سرکشی کا سرکشی کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ مرد کو بیوی کا پکایا وہ کھانا پسند نہیں آ رہا مرچے تھوڑی اوپر ہو گئی نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا نا بھائی نا یہ کہاں نہیں ہو جاتا دنیا کے بہتری ریسٹورنٹ میں چلے ہو گئے پس وینس ہو جائے گا گھر کی کیا بات کرتے ہو نا نشو زہن اور تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی طرف سے سرکشی کا یعنی مرد کی اتھارٹی چیلنج ہو جائے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے وہاں اسمود فنکشنننگ کا امکان ہی نہ رہے ایسی کوئی سرکشی کی بات اگر آ رہی ہے ایسی ایسی کوئی بات تو اب گھر کو بچانا ہے نا یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے ایمرجنسی کی حالات مارمل نہیں ہوتے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے تین سٹیپس بتایا جا رہے شہر کے لیے فرما فعیدوہن پس ان کو سمجھاؤ یہ عام طریقہ ہے اسی انداز سے سمجھا جائے واز و نصیت کیا جائے پیار محبت سے سمجھا جائے پہلا سٹیپ پھر بھی بات نہیں بنتی گھر اسٹیک پہ آ سکتا ہے یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے بھائی یہ روٹین کی بات نہیں ہے گھر اسٹیک پہ آ جائے گا برباد ہو جائے گا تو پہلا سٹیپ اور انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو کیا مطلب بسور علکر لو تھوڑا ناراضگی کا اظہار کر دو گھر کی بات گھر میں سالو ہو رہی ہے اور یہ ناراضگی کس لیے ہو رہی ہے بھئی گھر برباد نہ ہو جائے گھر کا انسٹیٹوشن برباد نہ ہو جائے اور گھر کے انسٹیٹوشن کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے شیطان کا ایجنڈا کیا ہے وہ یہود کہاں پڑے تھے کیا سیکھا تھا گھر میں برباد کرنا شہر بیوی میں جدائی ڈالنا اور شیطان کس سے خوش ہوتا ہے حدیث مبارک کے مسلم شریف میں روزانہ شیطان دربار اپنا لگاتا ہے سمندر پر اور اس کے چیلے ایجنٹس آ آ کے اپنے پرفارمنس پیش کرتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا برائی پہ لگایا ہے نیکی سرکہ شیطان کا رڈی گئے کیبیٹ اپ لگے رو ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے شہر بیوی میں نفر پیدا کی بخص پیدا کیا جدائی ڈالی شیطان کھڑا ہوتا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اسے گلے لگاتا ہے کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا تو گھر کے ٹوٹنے کا عمل شیطان کی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے بچانے گھروں کو بچانے ہاں پوائنٹ آف نو ریٹن آجائے طلاق کے سوا کوئی گنجائش نہیں بنتی تو گنجائش نہیں ہے لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے پروٹیکشن مطلوب ہے اس کو ذہن میں رکھیں اب دوسری بات کیا تھی بس اور انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو تھوڑا ناراضگی کا ادھار کرو تاکہ سمجھ میں آجائے عورت کو بیوی کو اور نمبر تین وضربوہنہ اور ان کو مارو بس یہ جملہ ترجمہ سنا اور پھر سوشل میڈیا بھر جائے گا اعتراضات کا ایک پہاڑ آئے گا غیروں کی طرف سے تو آتا ہے اپنوں کی طرف سے بھی چلانے والے اور چلانے والیاں وہ کھڑے ہو جاتے سڑکوں پڑھا کر انہا لیلہ و انہا لیہ راجعہ اللہ کے کلام سے پوچھیں اور صاحبِ قرآن سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم پر منظر کیا چل رہا ہے سٹیپس بتایا گیا سمجھاؤ خوابگاہ ہمیں الگ کر دو پھر بھی بات نہیں مانتی سرکشی کی انتہا ہو رہی ہے گھر برباد ہو جائے گا اب ان کو مارو کیسے مارو قرآن پاک میں تو نہیں لکھا تو کہاں سے پوچھیں گے یہاں سے پوچھیں گے نہیں صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے حضور نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ازواج متحرات پر بات یہ ختم ہو گئی سنت سنت کی ہم بات کرتے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ یہ حضور کا عصوة ہمارے سامنے کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا اچھا لیکے قرآن پاک نے ایک آپشن تو بتایا اگر کبھی پوائنٹ آف نو ریٹن کہیں کسی ریموٹ کیس کے اندر ریئر کیس کے اندر کبھی اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چہرے پر نہ مارو ہم تو ہاتھ اور پتہ نہیں ڈنڈے اور پتہ نہیں اس سے آگے بڑھ کر چیزیں اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جانوروں کی طرح مارتے ہیں کچھ ظالم اپنی بیویوں کو اور وہ خون بہتا ہوا ان کو تھانے لانا پڑتا ہے ظالم ہیں یہ لوگ حضور فرماتے چہرے پہ نہ مارو سبحان اللہ اچھا پھر حضور فرماتے کچھ ایسی مار کا معاملہ نہ ہو کہ جس سے نشان آئے تو اب بچا گیا حضور نے دو باتیں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسواق نکال کر دکھائی مسواق مسواق سے کوئی ضرور لگے گی نہیں کیا مطلب مطلب اظہار ہو کہ میں سختی بارہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں بچانا ہے گھر کو اصل میں تو یہ اگر قرآن پاک سنت رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ہاں سے تشریح لیں گے تو یہ نکتہ نکل کر سامنے آئے گا تو میرا خیال ہے کہ جو ایمان والے یہ قرآن پاک سن رہے ہیں ہم سب ایمان والے نا اللہ کو ماننے والے نا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے ہمیں تو کلیریٹی ہو گئی مگر آج ہم اس سے بہت دور ہیں عمل کے میدان کے اندر خدا رہا سیکھیں ہم اور سمجھیں اور اس گائیڈ لائن پر عمل کریں اچھے یہ گائیڈ لائن کی کچھ پورشنز ابھی آئیں ابھی گھر کا معاملہ گھر میں ابھی گھر سے باہر بھی جائے گا آئیے قرآن پاک سے پوچھنے آگئے لیکن اس سے پہلے ایک بات آ رہی ہے فرمایا فَإِنْ أَفَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُعُ عَلَيْهِمْنَ السَّبِيلَ پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے تو ان پر زیادتی کی کوئی رہ تلاش نہ کرو یعنی تم نے غصے کا اظہار کر دیا باز آگئی تمہاری بیوی بس ختم ہو گئی بات تم ذرا آنکھیں دکھا دیں کبھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے بس سٹل ہو گئی ختم اب کوئی انتقامی جذبات کا معاملہ نہ ہو یہ گراوٹ نہ ہو کہ دو مہینے کے بعد پھر یاد دیکھا وہ ہوا تھا نا نا یہ گراوٹ کی بات ہے بیوی ہے تمہاری لباس قرب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا پڑھ چکے البقرہ کے اندر یہ اگر اس اسپرٹ کے ساتھ چلیں گے تو میں اللہ کی قسم اٹھاؤں ہمارے گھر بہت پیارے ہوں گے ہمارے گھر بہت اچھے ہوں گے اور سنیں اللہ کے کلام کی ترتیب دیکھیں مرد کہتا ہے میں تو بڑھا ہوں بجے تو اللہ نے قوام بنایا ہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو آگے فرما رہا ہے اللہ بے شک اللہ تعالی سب سے بلند سب سے بڑا ہے مرد کو اللہ نے ایک درجہ اس لیے اوپر کھا انتظام گھر کا چلانے کے لیے اور ایڈیگریٹ نہیں ہوئی مگر تمہیں اختیار دیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو یاد رکھنا ہے سب سے بڑا اللہ ہے اور اللہ کو جواب دینا ہوگا تمہیں اس خوف خدا کے احساس کے ساتھ جب گھروں کو لے کے چلیں گی تو گھر اچھے ہوں گے نا انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے پھر بھی لاکھوں گھرانے بھائی ہزاروں کو چھوڑیں سیکڑوں کو کچھ میں کچھ ہو سکتا ہے نا کھٹ پٹ ہو سکتی ہو جاتی ہے انسانوں کے گھرانوں میں ہو جائے گا فرشتے نہیں انسان ہیں تو گھر کا معاملہ گھر میں سالف نہ ہو تو ارے مولے والوں کے باس لیکن نہ چلے جاؤ چورائے پہ لاکھے نہ کھڑے ہو جاؤ سوشل میڈیا نہ کھول دو ساری دنیا کے سامنے پریزنٹ نہ کر دو یہ بڑی اخلاقی گراوٹ کی بات ہوتی ہے کیا کرو ارے خاندان کے اندر ایک ایک بڑے کو بٹھا لو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَمَعَثُوا حَكَمَ مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَ مِنْ أَهْلِهَا اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ناچاقی اور زد سے تو مقرر کر دو ایک منصف یعنی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک منصف یعنی فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے سبحان اللہ ابھی نہ کورٹ میں بات جا رہی ہے نہ کوئی طلاق کی بات آ رہی ہے وہ تو فائرنگ کر دیتے ہیں ہمارے ظالم لوگ استغفراللہ کچھ بھی نہیں آ رہا گھر میں ریزولف کرو نہیں ہو رہا ایک بڑا شوہر کے خاندان سے ایک بڑا خاتون یا اس کی بیوی کے خاندان سے یہ دونوں بیٹھیں کیا چاہیں گے اِن یُرِيدَ اِسْلَحَمْ اگر وہ دونوں صلاح کرانا چاہیں گے يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی درمیان موافقت پیدا فرما دے گا اگر یہ دو بڑے بیٹھیں گے جوڑنے کی بات کریں گے نیک نیتی ہوگی اللہ موافقت پیدا فرما دے گا اور الفاظ میں ایک گنجائش موجود ہے یہ دونوں سے مرا شوہر بیوی بھی ہوں کہ اگر یہ شوہر بیوی دونوں چاہیں گے اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا کبھی وہ بچوں کی طرح زید آ جاتی نا خود سے بات سننے کو تیار نہیں دوسرے کو کہنے کو تیار نہیں دوسرا آگے چلی تلو معاف کرو تو اگر یہ دونوں شوہر بیوی بھی چاہیں گے اللہ موافقت پیدا کر دے گا اور وہ دونوں بڑے ایک خاندان شوہر بیوی سے آنے والے اگر وہ دونوں چاہیں گے تو اللہ موافقت پیدا فرما دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا خوب خبر رکھنے والا ہے کیا کر رہے ہو تم اللہ خوب جانتا ہے کیا ہو رہے ہیں کون اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں کون زمان کو دراز کر رہے ہیں کون زیادتی کر رہے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے اور کون اصلاح کرنا چاہتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے اللہ فرما دے گا اس کے اندر محافقت کا معاملہ اور اللہ خوب جانتا ہے میں اپنے شدت تاثر آپ کے سانے رکھ رہا ہوں خدارہ جب نکاح کی معاملات ہوں تو یہ تعلیمات سیکھنی چاہیں ولمہ بھی بیان کریں خطبہ بھی بیان کریں مجلس جب وہ نکاح کی اس موقع پر بھی خوف خدا کا ذکر کریں ان باتوں کی طرح توجہ دلائیں تو گھر بچیں گے ابھی طلاق کی کہیں بات نہیں آ رہی پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ کی باتیں مستقل یہاں پر آئیں آئندہ بھی مختلی مقامات پر آئیں گے انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ بڑا پیارہ ایک اور مقام جہاں معاشرتی ہدایات آ رہی ہیں سورہ البخرہ کی آیت 83 میں بھی تھی یہاں انیسا کی آیت 36 میں بڑی قیمتی معاشرتی ہدایات وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُ بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور ماباب کے ساتھ حسن سلوک کرو ماباب کے تعلق سے جہا بجا تقریباً پانچ مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا اپنے حق کے فوراً بعد ماباب کا حق البتہ تفصیل ان معاشرتی ہدایات کی کچھ آئے گی سورہ انعام میں آیت نمبر ایک سو ایک آون ایک سو باون میں اور پھر تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر تین و چار میں تو سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر تین میں تفصیل آئے گی ماباب کے حوالے سے آیت نمبر تئیس چوبیس و چیس میں وہاں تفصیل اکرام آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے اور ہدایات اور رشتداروں سے اور یتیم اور محتاجوں سے بھلا سلوک کرو اور رشتدار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے بھی بھلا سلوک کرو رشتدار و یتیم و مسکینوں کا ذکر تو آتا ہے یہاں پڑوسیوں کا ذکر بھی آ گیا اور پڑوسی تین قسم کے بیان کیے گئے نمبر ایک رشتدار پڑوسی نمبر دو اجنبی پڑوسی ایک پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی رشتدار بھی اس کا دوہرہ حق ہوگا اور ایک ہے جو پڑوسی ہے مگر رشتدار نہیں تو پشلے والے کی مقابلے میں اس کا ایک درجہ کم ہو جائے گا اور فرمایا وہ صاحبی بالجمبی اور پہلو کے ساتھی کے ساتھی پہلو کا ساتھی کیا ہوتا ہے ایک مسجد کے نمازی ہاں ایک ساتھ کے شاگر ایک آفیس میں کام کرنے والے ایک جہاز میں ساتھ سفر کرنے والے ایک ٹرین میں ساتھ سفر کرنے والے تھوڑی دیر کا ساتھ ہو گیا یہ تمہارا پڑوسی ہے کیا پیارا دین ہے اتنی تھوڑی دیر کے لیے بھی حسن سلوک کی تعلیم کرتا ہے تو جو مستقل ہمارے ساتھ ہوں خاص طور پر ہمارے عام پڑوسی ہو گھر والے سبحان اللہ ان کے بارے میں کیا اللہ کے دین کی تعلیم ہوگی تھوڑی دیر کا ساتھی پڑوسی ہو گیا ہاں حسن سلوک کرو تو جو مستقل ہمارے تعلق میں ہیں رشتے میں ہیں ان کے بارے میں کیا ہمارے دین کی ہدایات ہوں گے اندادہ کرے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو چاہئے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس آئے پڑوسی کے حق کے بارے میں تاقید لے کر کہ مجھے گمان ہونے لگا حضور فرماتے ہیں کہ کئی پڑوسیوں کو وراست میں حصہ نہ مل جائے اس قدر تاقید ہے اللہ اکبر اور حضور نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں کون فرماتے ہیں وہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں یہ دین پڑوسیوں کے بارے میں یہ رہنمائی عطا کرتا ہے ہاں حدیث میں آتا ہے ایک پڑوسی مسلمان ہوگا ایک پڑوسی غیر مسلم ہوگا اس کا بھی حق ہے مزمان پڑوسی کا دھورہ ہوگا اور اس سے کم ہوگا غیر مسلم پڑوسی کا مگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا کیا یہ اللہ کے خصورت احکامات ہیں اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری تعلیمات ہیں اور کہاں ہم کھڑے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے فرمایا اور مسافر سے بھلا سلوک کرو اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں غلام اور کنیز پتہ ہے غلام اور کنیزوں کے بارے میں کیا فرمایا سبحان اللہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاو جو خود پہنو انہیں پہناو سبحان اللہ مقصد کیا ہے یہ مفتقل غلامی مقصود نہیں ہے وارلائک سیچویشن میں جنگی حالات کے اندر آئے پھر زرزوک وارل بند کر آئے اکامونڈیٹ کرو آزاد کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور حسن سلوکی بھی تعلیم دی گئی ہے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کرو فرمایا ستر مرتبہ دن میں معاف کرو کون رکھے گا غلام کو بھئی تو اسلام نے اکامونڈیٹ کیا ان کو باقی پریزرز آف وار جو قیدی ہوتے جنگ ان کو تو مارا جاتا ہے عورتیں ان کے ساتھ زیادیاں کی جاتی ہیں اور یہ پیارا دین ان کو سسائیٹی میں اکامونڈیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے اللہ کی قسم اللہ ہمیں توفید ہے اپنے پیارے دین دین اسلام کے قدر کریں جس کی تعلیمات اور قدر ہی نہیں عمل میں ملے کر رہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا جو اترانے والا اور بڑائیاں مارنے والا ہو اترانہ بڑائی مارنہ اللہ کو پسند نہیں المتقبر اللہ کی شان اور حدیث مبارک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کون ہیں بڑائیاں مارنے والے الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ مْنَاسَ بِالْبُخْل وہ کہ جو بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا ہی سکھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں جیسے وہ مثال دی گئی تھی بلی کی دم کٹ گئی اب وہ چاہے گی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے لیکن یہ خود آگے نہیں مڑتے کنجوسی کرتے ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں وَيَأْتُمُونَ مَا آتَا هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اور وہ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا اللہ نے دے رہا کر مگر حیثیے سے کم پر رہتے ہوئے گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اللہ نعمت عطا فرما اس کا ذکر بھی ہو جائے اللہ نے مال دیا اچھا پہن بھی لے بندہ تکبر نہ کرے کھا بھی لے ایزا نہ ہوگا اللہ نے دے رکھا ہے اور ایسا پھر رہا ہے کہ لوگ اس کو مستقیق سمجھ ذلت وَلَا عَذَاب وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے دکھاوے کا صدقہ دکھاوے کا خرش شرک ہے مسلم احمد کی روایت اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ حرکتے کر رہا ہے جو دکھاوے کر رہا ہے اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے یہ بات میں سلوط البقرہ میں بھی آئی تھی وَمَنْ يَكُنِي الشَّيطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود سے مردود جس کو رد کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وَمَاذَا عَلِهِمْ لَوْ آمُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِينَ اور ان کا کیا نسان ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَأَنْ فَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اور اس میں سے خرش کرتے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا وَإِنْ تَكُوا حَسَّنَةٍ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِمِ لَدُنُهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو دگنا کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالی نیکی کا جر بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے بدی ہو تو اتنا ہی سزا کا معاملہ جتنا کی بدی اور بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالی معاف بھی فرما دیتا ہے ناظر کرام اگری آیت وہ ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول رو گئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود سے فرما رضی اللہ عنہ کہ مجھے قرآن سناؤ عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر تو نازل مجھے سننا پر سن آتا ہے حضور قرآن سنتے تھے اپنے صحابہ سے انہوں نے صور نساء کی تلاوہ شروع کی اور اس آیت پر پہنچے ہیں آیت حمر اکتالیس پر تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے حسب کافی عبداللہ رک جاؤ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑی مبارک جو تھی وہ آنسوں سے تر تھی کیا ہوا ہے یہاں پر سنی الفاظ کا ترجمہ بھی پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر بلائیں گے ہر امت میں سے گواہ نے کھڑا ہونا ہے وہ اس امت کے نبی ہوں گے رسول ہوں گے اے اللہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا تھا میں ان سے پوچھے انہوں نے کیا کیا اور اے نبی آپ کو آپ کی امت کے خلاف کھڑا کریں گے اور اللہ کے رسول پہنچا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجد الیدہ کا موقع ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا سب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے حق نصیت حق وسیعت حق امانت ادا فرما دیا حضور نے اپنی مبارک انگلی حضور کا مبارک ہاتھ یہ تو ہمارا آتا ہے وہ حضور کا مبارک ہاتھ تھا حضور کا اپنا مبارک ہاتھ اس کی انگلی آپ نے اسمان کی طرح بلند فرمائی اس پر اللہ کے رسول روئے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی اللہ میں نے پہنچا دی ان سے پوچھ حضور کو تو رونا آیا ہے ہمیں رونا آتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کل کے جواب دہی کا قرآن آج ہمارے پاس ہے اللہ کے پیغمبر عزیز سلام کا عصوہ ہمارے پاس ہے کیا کردار ہے آج ہمارا ہمارے درود حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہمارے عمال بھی تو پیش ہوتے ہوں گے کل حضور سے سامنا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احساس ہم لوگ کو آج ہماری زندگی کا رخ کیا ہے اللہ کی بندگی والا رخ ہے کے نہیں نبی مکرم عزیز سلام کی سنت کی پیروی والا رخ ہے کے نہیں اتباع رسول والا میدان اور اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے نظام کی جدہ جہود یہ ساری ذمہ داریاں اس رخ پر ہماری زندگی ہے کے نہیں اللہ کے پیغمبر تو روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں آگے فرمایا یہاں دو باتیں آئیں کفر کرنے والے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے حسرت کریں گے مٹی میں دبا دیا جائے ہمارا حساب کتاب نہ ہو جان لیجئے پیغمبر علیہ السلام کی معصیت اور کفر کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر برابر قرار دیا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے چھپنا بچنا ممکن نہیں آج محلت ہے عمل کر کے اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نازر اقرام اسی پر اختفاق کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیر علیم وَتُمْ عَلَيْنَا انکا انت تواب رحیم ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَا رَحْمَا انکا انت الوحار اللہ ہماری جانب سے یہ ساری محنتیں قبول فرمالے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشتے اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ آج محلت فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے اللہ کل حضور علیہ السلام کی سامنے ہمیں رسوانہ کرنا اللہ کل کی ذلت رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو جہنم سے معفوص فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمَ موسیقی